یہاں پر ایک بہت بڑا نکتہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف موں کر کے نماز پڑھو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وی آتی تھی قرآن مجید کے علاوہ حدیث کی صورت میں سنت کی صورت میں وہی آتی تھی یہ جو منکرین حدیث پرویزی حضرات ہیں ان پر یہ آیت کریمہ اور قبلہ اولہ کا جو مسئلہ بڑا را دے تو اللہ فرماتا ہے پس ہم جس قبلے کو تم پسند کرتے ہو تجھے اس طرف ہم پھیر دیں گے پھر فرمایا پھر تو اپنا چہرہ مچد حرام کی طرف ہو پھیر دے اب اوکم آ گیا اب آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف وہ گار جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اس طرف اپنا چہرہ پھیر دو اور اگے اللہ فرماتا ہے وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا بُجُوہُكُمْ شَطْرَهُوْا اور تم جدر بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف پھیر دو یعنی بیت اللہ کی طرف یہاں پارے ایک دوسرا نقطہ بھی ہے جس سے پرویزیوں پر رات ہوتا ہے بڑا عظیم و شان رات ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ تشریح موجود نہیں ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ تم کس حالت میں بیت اللہ کی طرف مو پھیر ہوگے یعنی نماز کی حالت میں مو پھیر ہوگے یا ویسے ہی تو یہ آئے چونکہ عام ہے اگر کوئی آدمی حدیث کا منکر ہے حدیث نہیں مانتا تو اس کو چاہیے کہ ہر وقت چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ چل رہا ہے چاہے کسی کام میں مصروف ہے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرے رکھے تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے تو پرویزی حضرات جو حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن بلا رسول رسول کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ یہ تم اس آیت پر عمل کیوں نہیں کرتے تم اگر اپنے دفتر میں بیٹھے ہو اگر اپنی دکان میں بیٹھے ہو جدر بھی ہو کیبلے کی طرف مو رکھو کیونکہ اللہ فرماتا ہے ظاہر ہے کہ ان کا اگر وہ اس طرح کوئی کام شروع کر دے گا پرویزی تو اس کا عمل غلط ہوگا کیونکہ حدیث میں اس کی تشریح آگئی ہے کہ یہ حکم نماز کے بارے میں تو یہ دلیل ہے کہ حدیث قرآن کی شرع ہے قرآن کی تفسیر ہے تو یہ آیتِ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں دو طرح سے پرویزیوں پر رات ہوتا ہے منکرینِ حدیث پر رات ہوتا ہے جو لوگ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے ہیں ان پر رات ہوتا ہے پرویزیوں پر رات ہوتا ہے پرویزیوں پر رات ہوتا ہے